اسلام علیکم فینڈز حاضر اینجی نیو ویڈیو کے ساتھ تو آج آپ کے لئے بہت انٹریسٹنگ ویڈیو لے کے آئے ہیں اس کے اندر آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہاؤس وائرنگ کے اندر جو ڈی بی بکس ہوتا ہے جس کے اندر مین بریکر لگائی جاتے ہیں اس کو کس طرح سے دوار کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس چینل کے پر سب انفرمیشن ملنے والی ہیں بیسک جو ہماری لائف کے اندر لیکٹرک کی پرابلمز ہیں وہ سارے سالو کرنے والے ایسی چینل کے اندر تو پلیس ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح انڈرسٹنگ اور لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ملتی رہیں یہ دکھیں جی دوار کے اندر ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے یہ ہمارے مین پائپس ہیں آپ کے سامنے اس کے اندر ہم نے وائر بھی پہلے سے نکال لی ہیں ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے اور یہ دکھیں کٹنگ اس کی مجود ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیو بکس کو یہاں پہ انسٹال کریں گے پراپر طریقے سے سیمنٹ کے ساتھ مضبوط کر دیں گے تاکہ جو ہمارا ڈیو بکس ہے وہ مضبوط ہو جائے پھر اس کے اندر جو نیکس ڈی ہے نا وہ وائرس کو انکلیوڈ کیا جائے گا جو پائپنگ اوپر سے آئے گی وہ اس میں پہلے ایڈ کی جائے گی پھر اس کے اندر سے تار کو نکالا جائے گا یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے سیمنٹ بنا رہے ہیں بچے یہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے جی آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی اس کے اندر ہم نے سیمنٹ کو ایڈ کیا اور اچھے طریقے سے جو ہے نا سیمنٹ آپ نے تیز مسالہ بنانا ہے تاکہ جو ڈیو بکس ہے نا وہ اچھے سے گرپ کر جائے جلدی سے سیمنٹ کو آپ نے تیز کر لینا اس کے اندر مسالہ ہمارا ریڈی ہے تو آ جاتے ہیں ڈیو بکس کی طرف یہ تھوڑا سا آپ نے سیمنٹ ڈالا اوپر کٹنگ کر لینا ہے آپ نے اپنے ڈی بی کے حساب سے ڈی بی آپ کی چھوٹی ہے بڑی ہے جو بھی سائز ہوگا اس حساب سے آپ نے اس کے اندر کٹنگ کر لینا ہے دیوار میں یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ دیوار کی یہ جو دیوار ہے چار انچی کی دیوار ہے سنگل انٹ کی دیوار ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں اتیاد کرنی پڑتی ہے ڈی بی کے لیے کیونکہ جو فرنٹ اور بیک ہے اس کے اندر ہمیں زیادہ سپیس نہیں مل رہی پروپر طریقے سے اس کو بٹھائیں گے تاکہ دونوں طرف سے پلستر کے بعد جو ڈی بی ہیں ہماری اچھی طرح سے فٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی ہاتھ کا استعمال کریں یہ کینڈی کا استعمال کریں سیمٹ لگانے کے لیے نو پرابلم کام آپ کا اچھے طریقے سے ہونا چاہیے مضبوط یہ دیکھیں جی بچے کیس طرح سے محنت کر رہے ہیں یہ سیمٹ ہمارا بلکل اچھے طرح سے لگ چکا ہے ڈی بی بکس اپنی جگہ پر مضبوط ہو چکا ہے سیمٹ کے ساتھ اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے ایک دن کے لیے اوپر ہلکا ہلکا یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ڈرائی سیمٹ ہے اس کا ہلکا سا اوپر چھنٹا لگا دیں گے اس کی وجہ سے ہمارا جو سیمٹ آنا وہ جلدی سے خوشک ہو جائے گا ڈی بی مضبوط ہو جائے گی تو امید ہے آپ کو ویڈیو ماری پسند آگی بھی اس ماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیوں تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگی مجھے آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کے ملتے رہیں پاکستان زندہ بہت